تھوڑی یار ہماری ماں کا نوک کرے آئے گا نہیں آتا کوئی کام چل نہیں رہا ہے کام کا ایسا حالات خراب ہوئے لوگ ہی نہیں آرہے شام کے ٹائم پہ تھوڑا سا نکلتا ہے وہ بھی ایسے چار پانچ سو روپے تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہی بن سکتا ہے اپنی یہ خواہش ہے کہ موت کو گلے لگانا مجھے لگتا آپ بیٹر ہے کیونکہ بہت تھگئی ہمیں یار اب نہیں ہوتا یار بہت تھگئی ہمیں قسم سے بہت تھگئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے نمر نکالتے ہیں تب بھی تو میں نے ہائیڈ رکھا ہوا ہے تب بھی آپ لوگ نکالتے ہیں اتنے بیلے کہاں سے پڑے ہوں میں کوئی پردان منتری ہوں میں کوئی چیپ منیشٹر ہوں یار میں ایک لڑکی سیمپل سی ریڈی لگا رہی ہوں ابھی میرا لنچ ٹائم ہو گیا یہاں پہ میرے آگئے گیہی اور راجمہ چاول جو پیڑا کے فیمس راجمہ چاول ہے وہ آ چکے ہیں میرے پاس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اناردانی کی چٹنی اور پیاز آگئے اور یہاں پہ میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا جگ میں اس میں رکھا میں نے آئیس اور پانی یہ دیکھئے ہاتھ کالے سے ہے یہاں پہ اپنا گلاس بھی آئی روم سے لے آئی ہوں تو ابھی ہم کھاتے ہیں کھانا دن کا بج رہا ہے ڈیڑ تو ہم کھاتے ہیں کھانا اپنا انٹرائی کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہلکا فلکا سا کسٹمر آیا آج ایک بجے بھونی ہوئی میری صبح دس بجے آئی ہو اور ایک بجے بھونی ہوئی سوچو پھر میرے جمعوں والے بھائی بہنو سوچو یہ دیکھو بچارہ گھوڑے والا چاہ رہا ہے لیکن وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے بتاؤ میں کیا کروں میں کیا جاؤں چلو کھانا کھا لیتے ہیں پہلے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کا کیا مسئلہ رہے گا کیا روٹین رہے گی کیا حساب کتاب رہے گا وہ بعد میں دیکھتے ہیں تب پہلے کھانا کھا لیتے ہیں السلام علیکم حواتین و حضرات کیسا حال چھت ہوں تشوہ ٹھیک آسال پینڈ بار پینڈ خوش پینڈ تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو میرا نام جانے میرا نام شہناز اکثر آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل شہناز ویلوگز تو پھش آمدید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا اپنے ویلوگز میں آج سے میں نے سوچا کہ تھوڑا بود کشمیری میں کیا جائے تھوڑا سا اردو میں کیا جائے تو میں لائیو آئی تھی انسٹرہ پہ وہاں پہ لوگوں نے بولا کہ آپ ایسے کروا چا لگے گا تو اس لئے آج ہر چا صدی اللہ علیہ وسلم سے اردو میں شروم مشہد کرنا امید چاہتے ہیں تو اس اس سویدی خوشباش انداز پر پنے گئر پر اللہ تعالیٰ 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 نے سلامت خوش آمدید اللہ تعالیٰ 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 کرنے ہر ایک سس مشکل آسان اللہ تعالیٰ 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 سب کو اپنے گھروں میں خوشباش انداز میں رکھے اور سب کی مشکلات کو دور کرے اور پریشانیوں کو حل کرے تو بس یہ پیارے پیارے ویو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک بار پھر سے رہے ہیں اپنے ویلوگ میں مسامی چھل رہے ہیں یہ کیمرہ چاچا دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا یہ چال ہو نہیں ہے لگایا تھا بولتے ہیں اب یہ چلتا نہیں ہے لیکن پتہ نہیں پھر اس میں تو لائٹ کہا ہے لائٹ کا کنیکٹ نہیں پتہ مجھے یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے لیکن ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو ڈر رہے گا کہ ہاں اوپر کیمرہ ہے تو یہ حال ہے کچھ یہاں کے بس ایسے دیکھئے یہ فول آور مجھے بہت پیارے لگتے وہاں پر لنچ چل رہا ہے اور میں نے یہاں پر یہ مسامیہ چھل کے رکھیے دیکھئے چھل کے ہیں یہاں پر تو بس تھوڑا سا یہی میں نے سوچے چلو بلوگ بنا دیا جائے کسٹمر تو ہے کہیں بھی نہیں دیکھو شام کے ٹائم کام نکلے اگر آندھی نہ آئی کل کی آندھی میں بہت بڑا توفان آ گیا تھا چھاتا واتا اڑ گیا بھوری کنڈیشن ہو گئی تھی کل اللہ تعالیٰ معاف کرے بس دعا کیجئے آپ سب لوگ اور میرا ویلوگ آ چکا ہے چار بجے تو جلدی سے جا کے دیکھئے گا یہ ویلوگ دیکھنے کو ملے کا کل تو تامت کرو یہ مین بے ویلوگ دیم ان پر کرو ویزیٹ تیم وہ چھوک تیم کرو سبسکرائب کرو چینل بے کرو ویڈیو شیئر پی ونیو کامنٹ کرو تاکیو سلے گیو میں ان ویلوگ پانا رائی یک اظہار کرو کامنٹ باکسز تو فیلحال خطر بھی تو ایک خدای سوال بکر تھوڑا کم تیم بات کرو اسی بے ویلوگ شوٹ دیکھیں رات کے ساڑھے دس بجرے ابھی میں نے کلوز کیا اور ابھی میں یہاں سے جا رہی ہوں ریڈی میں نے لگا لیا وہاں پہ سمان بھی لگا لیا اور ابھی میں یہاں سے پائدل جا رہی ہوں اب اللہ والی ہے آگے کہ کیسا کیا ماحول رہے گا مجھے نہیں پتا لیکن جو ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے ایسے شراب بھی وغیرہ ہوتے ہیں آج اکتر بیانے جان کے دوکھا دیا اگر نہیں آنا فائٹلس بتا تو دیتا فون سو چاف نہ کرتا آپ لوگوں کو لگتا ہے پتا نہیں میں کتنا مزے مارتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ پا رہا ہے اور یہ اوپر مارکٹ نظر آئے گا اور یہ آفیس تو رات کے ساڑھے دس بج رہے اور میں یہاں سے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہ وہ سیف لی مجھے گھر پہنچا دے لیکن لوگوں کو لگ رہا ہوگا پتا نہیں کتنا مزے کا کام ہے لیکن مزے کا کام کوئی بھی نہیں ہوتا سٹراغل اس کے پیچھے ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے میری کہ یار اب نہ میں بھی تھک گئی ہوں اب تم موت ہی دے دو بس اس کے علاوہ اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے نہ پیسے کی نہ گھر کی نہ دولت کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے بس مرنے کی ہے سانس نکل جائے وہ بڑی بات ہے کیونکہ اس سائم پہ کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے میرے لئے میں صبح نو آٹھ بجے منڈی نکل جاتی ہوں پھر اس کے بعد آگے یہاں ریڈی لگانا پھر کام کرنا پھر دن پر کتے کی طرح وہاں پہ بیٹھے رہنا کسٹمر کا ویٹ کرنا کسٹمر کا ویٹ کرنا کوئی تھوڑی ہارا ہماری ماں کا نوک کرے آئے گا نہیں آتا کوئی کام چل نہیں رہا ہے کام کا ایسا حالات خراب ہوئے لوگ ہی نہیں آرہے شام کے ٹائم پہ تھوڑا سا نکلتا ہے وہ بھی ایسے چار پائچ سو روپے اس میں آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہی بن سکتا ہے لیکن چلو کس سے شکایت کریں اللہ سے کرتے ہیں وہ بھی سنتا کم ہی ہے چلو اسی کا شکر ہے جیسے رکھیں جس حال میں رکھیں لیکن اپنی یہ خواہش ہے کہ موت کو گلے لگانا مجھے لگتا اب بیٹر ہے کیونکہ بہت تھگئیوں میں اب نہیں ہوتا بہت تھگئیوں میں قسم سے بہت تھگئیوں میں کچھ کہہ نہیں سکتی یوں کہ کتنی پرابلم ہو رہی ہے اب بھی میں پہنچی گھر موہا دویا یہ دیکھیں میرے روم کی حالات روم بھی پراپر طریقے سے مطلب سیٹ تو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے یہ میں نے رکھا بیگ اور ٹاول دالا تھا دو کے وہ اور یہ اس میں میرا وہ وائپس ہیں اور سن بلوک آج سے ساتھ میں رکھا ہے فیس کی حالات دیکھو آپ کیا ہے یہ میرے فیس کی کنڈیشن ہی کتنا خراب ہو گیا میرا فیس یہ حالات ہیں یہ جذبات ہیں اب میں بھی کتنی حمت رکھوں میں بھی کہیں نہیں کئی حمت ہار رہی ہوں کیونکہ رات کے گیارہ بجے میں لوٹ کے آ رہی ہوں اکثر ویہا نے بھی آج فون سو چاف کیا پتہ نہیں کیوں پہلے آیا تھا وہ کچھل آیا تھا اٹھا کے بعد میں وہ آیا اس نے نہ آیا اور نہ فون کیا اور فون بھی آف کر کے بیٹھا تو انتہام یار کتنے انتہام کتنے انتہام دوں میں اب میں بھی انسان ہوں میں بھی تھکتی ہوں یار میرا بھی دل دکھتا ہے دن بر وہاں پہ نو بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے تک رہنا ساڑھے دس بجے تک تاں کے کسٹمر آئے کچھ ہو کچھ ہو نہ یوٹیوب سے ہو رہا ہے نہ وہاں سے ہو رہا ہے سٹارٹنگ میں ہوا میں نے منع نہیں کیا کہ سٹارٹنگ میں نہیں ہوا ہوا لوگوں کا کہنا آپ کو اتنی پبلسیٹی ملی اتنا یہ مل رہا ہے اتنا وہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے اگر میرے کوئی اتنا کچھ مل رہا ہے تو پھر میں ادھر روڑ پہ کیا کر رہی ہوں پھر کچھ دکان لینا چاہئے نا لوگ تو بہت کچھ کہتے اور ان لوگوں کے لیے کچھ دارہ مجھے کال نہ کیا کرو میرے پس ٹائم نہیں ہوتا اٹھانے کا اور آپ فیس بک سے نکالتے ہو نمر وہاں پہ کال کرتے وہاں پہ میں نے خود کا نمر نہیں رکھا میں نے بھائی کا رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو بھی پریشان کر رہے وہ بھی میرے کو آکے باتیں سناتے آپ کی وجہ سے ہمیں فون آ رہی آپ کے بس اتنا بیلے ٹائم کہاں سے ہوتا آپ لوگوں کے نمر نکالتے ہو تب بھی تو میں نے ہائیڈ رکھا ہوا ہے تب بھی آپ لوگ نکالتے اتنے بیلے کہاں سے پڑھے ہوں میں کوئی پردان منتری ہوں میں اگر آپ کسی کا بلا نہیں کر سکتے برا بھی مت کر میں صاف کڑوے الفاظوں میں کہتی ہوں کیونکہ مجھے وہ موہ پہ میٹھا بننا اور پیٹ پیچھے چھوری بننا وہ مجھے نہیں آتا میری بانے مجھے سکھایا ہے میں انسان ہوں میرے سینے میں دل دکھتا ہے وہ وہ وہاں پہ درد ہوتی ہے گرمی کتنی شدید میری فیس کی حالات دیکھ رہے ہو کیا ہو رہی ہے اتنا تو رحم کرو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی آپ لوگوں کو نہ سمجھا سکتی یہ ہی حالت ہے یہ ہی کنڈیشن ہے